آج کل پورے پشوی بنگال میں ایک اور آج اکتہ کا ماحول ہے اور سارے دیش میں یہاں اپنے اپراد کے لیے جانی جاتی ہے اور ساتھی ساتھ سامپردائیتہ کے لیے پشوی بنگال جانی جاتی ہے اور پشوی بنگال جیسی دھرتی پر سندیس کھالی جیسی گھٹنائیں ہوتی ہیں اور یہاں کے مکہ منطری مہیلہ کے رہتے ہوئے اس پرکار کی گھٹنائیں گھٹیت ہوتی ہیں میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں میرے بہنبائیو اس بار بھارتی جندہ پارٹی کا جھنڈا پشوی بنگال میں فہرہ دیجئے ہم یہ دیکھتے ہیں کس نے ماں کا دودھ پیا ہے جو سندیس کھالی جیسی گھٹنا کرنے کی ضرورت کر سکتا ہے یہاں پر ایڈی اور سی بی آئی بھی جانش کے لیے آتی ہیں ان کے اوپر بھی یہ گنڈے برماس جو حبلے کرتی ہیں قانون اور بیوستہ نام کی کوئی چیز پشوی بنگال میں نہیں بچی ہے اور آپ سب ہی جانتے ہیں کسی بھی راج کے بکاس کی پہلی سرطھ ہوتی ہے شست درست قانون اور بیوستہ ہونی شایئے ہیں یہ والے ہاں پر گنڈے برماسوں کے حوصلے بلند ہیں اور سندیس کھالی کی جو گھٹنا ہوئی ہے میرے بہنوں بھائیوں میں کہنا چاہوں گا بھارت کی ہی نہیں دنیا میں جن لوگوں نے اس سندیس کھالی گھٹنا کے بارے میں سنا ہے پوری مانوطہ ہی شرم سار ہوئی ہے اور اس میں جانتا ہوں گانڈی اور خادی کا یہ کاپس میں گھران آتا ہے اور ہماری ممتہ دیدی بھی خادی پہنٹی ہیں اور خادی کے آڑ میں اس بنگال میں لوٹ ہو رہی ہے کیا ہو گیا ہے ممتہ دیدی آپ کو یہاں پر جو پرکشائیں ہوتی ہیں یا سسی کی ٹی ٹی کی بھارتیوں کے لئے ریکرمنٹ کے لئے جو پرکشائیں ہوتی ہیں اس میں بھی گھٹالا لاتری گھٹالا جہاں سنیے وہی پشی بنگال میں گھٹالا کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ تڑمول کانگریس ہیں تڑمول کانگریس ہیں یا کانگریس ہیں یہ بات سمجھے نہیں آتی ہے اور ممتہ دیدی میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے نام میں ہی ممتہ ہے آپ کے نام میں ہی ممتہ ہے ممتہ تو ماں کا صبح ہوتا ہے پھر آپ کو جنتہ کا دکھ درد کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے کیوں نہیں جنتہ کا دکھ درد کئی حساس ہوتا ہے میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں